فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من یحد اللہ فلا مزللہ من یزلل فلا حدیلہ واشدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکل واشدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور مہدساتها وکل مہدسة بدات وکل بدات زلال وکل زلالت فی النار اعوذ باللہ السمیع علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم نکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم نکا حمد مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدہ تم ملی ثانی افقہو قولی رب زدین علماء اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے ریسرچ پیپر فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر باہتر صحیح الاسنات احادیث کی روشنی میں ان صحیح الاسنات احادیث کی حقیقت کیا ہے اور واقعہ کربلا کی آرم ہے مرزا انجینئر نے جو صحابہ اکرام رضمان اللہ علمہ مجمعین پر اعتراضات کیے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم ان کے جوابات سیکھ سمجھ رہے تھے پمفلڈ میں مرزا جی نے ایک چوتھا پورشن بنایا ڈی کے عنوان سے اور عنوان اس کا یہ ہے کہ چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان اور ان پر منبروں سے لانت کرنے کے بزت کب اور کس نے ایجاد کی دیکھیں میں یہاں پہلے ایک نکتہ واضح کر دوں آپ کو بارہا ہم یہ بھائیوں کو توجہ دلاتے ہیں مسئلہ نمبر 157 اس کے جواب کے دوران بھی بارہا یہ توجہ دلائیے ہم نے آج تک امیر المومنین سیدنا علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا منکر کسی کو نہیں پایا کوئی آپ کے فضائل کا منکر نہیں یہ تاثر بھی دینا کہ کوئی سیدنا علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا منکر ہے یہ تاثر بھی دینا دھوکہ ہے یہ جھوٹ ہے ہم کہتے ہیں ہمیں وہ آدمی دکھائیں کہ جو فضائلِ علی کا منکہ کھینچے نہیں لگی لپٹی نہیں کریں اگر آپ کہتے ہیں کہ جو فلا فلا حدیث کو مانتے ہو ودی ضعیف ہوتی ہے منگڑت ہوتی ہے جھوٹی ہوتی ہے تو فضائل کے اندر ضعیف اور منگڑت روایات کو نہ ہم ابو بکر کے فضائل میں مانتے ہیں نہ عمر کے نہ عثمان کے نہیں مابیہ کے نہیں صحابہ اکرام رضبان اللہ المجمعین میں سے کسی کے نہیں اہلہ پیت کے نہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے اور نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ اس کی وجہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا اس لیے ہم کسی کے بھی فضائل کے اندر دعیف یا جھوٹی باتوں یا افواہوں کو تسلیم نہیں کرتے یہ اہل سنت کا منح جائے اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بخاری مسلم کی صحیح احادیث اور بخاری مسلم کے علاوہ بھی دیگر کتب احادیث میں موجود صحیح آسانیت و صحیح متون کے ساتھ صحابی شدہ روایات میں موجود ہے مردہ جی نے یہ تاثر ایسے دیا ہے گویا کوئی فضائل علی کا منظر نمبر ایک نمبر دو منبروں پہ ان پر منبروں سے لانت کرنے کی بیدت کب اور کس نے جات کی یہ ہے اب اس کے اوپر انشاءاللہ جو نا اصل بات اس پہ ہونی ہے کہ آیا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ منبروں سے نعوذ باللہ سمہ استغفراللہ لانت کرنے کا وہ کوئی سلسلہ شروع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یا محض یہ ایک پروپیکنڈا ہے رافضیت کا کہ جو کوئی مردہ صاحب نے رافضیت کے نمائندگی کرتے ہوئے عوام اہل سنت کو بیان کرنے کی کوشش کی تو اب ہونا کیا چاہیے دیکھیں مردہ جی اپنے ہر یعنی کہ اس پمفرڈ کے ہر صفحے کے اوپر مثال یہ ایسے عنوان یہاں پہ اوپر لکھتے ہیں یہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسنات احادیث کو حجت اور دلیل ماننے اور جھوٹی بے سنت اور ضعیف الاسنات تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لئے یعنی کہ مردہ جی یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہر صفحے کے اوپر روایت صحیح الاسنات ہے جھوٹی بے سنت یا ضعیف الاسنات یا تاریخی روایت نہیں اب نمبر 32 کے عنوان سے فضائل علی بیان کرنے کے نام پر سب سے پہلے ہی مردہ جی نے جو روایت درج کی ہے سنیں جامع ترمیزی کے حدیث ہے کہ سیدنا ابو حمزہ انساری تابع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا زید بن عرقم رضی اللہ عنہ کو سنا کہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا ابو نبی طالب تھے پھر مردہ جی کہتے ہیں سننسائل قبرہ کی حدیث میں کہ پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم میں باجہ نماز ادا کی وہ سیدنا ابو رضی اللہ عنہ تھے پھر سننسائل قبرہ کی حدیث نکل کرتے ہیں کہ بے شک پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اسلام قبل کیا وہ سیدنا ابو رضی اللہ عنہ تھے پھر مستدرک کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مستدرک لیل حاکم کی حدیث میں ہے کہ بے شک پہلا شخص جو اسلام لائے وہ صحیح ادنہ علی بن نبی طالب رضی علیہ وسلم یعنی مرزا جینت ترمزی سننسائی القبرہ اور مستدرک کے حاکم سے ایک ہی روایت درج کی ہے تین الگ الگ حوالے دے کے اس کے نمبر بڑھا ہے یہ تاثر دیا ہے گویا ہے کہ یہ الگ تین حدیث ہیں جبکہ سند بھی ایک ہے کہ ابو حمزہ ابو حمزہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام لائے وہ علی بن نبی طالب تھے اچھا پھر سننے سے قبرہ گالے سے ایک اور جنا مرزا جی نے یعنی کہ روایت درج کی ہے کہ پہلا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں باجمات نمازات کی وہ صحیح ادنہ علی رضی اللہ علیہ وسلم اب یہ بریکٹ میں جو مرزا جی نے لکھے حرم میں باجمات یہ بھی اپنی جگہ ہے بڑی اہمیت کا حمل بات حرم میں باجمات اس حدیث میں لفظیں نہیں ہیں وہ علیدہ ہیں اور پھر حرم میں باجمات کا مطلب کیا ہوا مرزا جی اشارہ یہ دینا چاہ رہے تھے کہ وہ جو ربایت میں آتا ہے کہ عمر سب کو حرم میں لے کے گئے نماز پڑھانے کے لئے مرزا جی اشارہ دینا چاہ رہے ہیں وہ فضیلت عمر کو حاصل نہیں ہے وہ علی کو ہے ابو بکر سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے سب سے پہلے مسلمان علی ہوا ہم اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے اب لطف کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سن ترمیزی درسی نسخہ ہے اس کے یہ جل نمبر دو کے سفہ نمبر دو سو چودہ کے اوپر امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے اس حدیث کو اس سنت کے ساتھ درج کیا حد دسنا محمد بن بشار و محمد بن المسنہ کالا حد دسنا محمد بن جعفر حد دسنا شعبہ ان عمر بن مرہ ان عبی حمزہ بہجان توجہ کیجئے گا ان عبی حمزہ ان رجول من الانسار ان زید بن حرکم کالا اول و من اسلام علیل کہ سب سے پہلے اسلام علی لے کر آئے ٹھیک ہے جناب اب فردہ غور کیجئے گا سنت اور مطن یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ عمر بن مرہ باواستہ عبی حمزہ باواستہ اس کو رجول من الانسار انسار کے کسی آدمی سے روایت کر رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کے لیے جو مرزا جی نے سن نسائی کبرہ کا والا دیا یہ میرے ہاتھ میں سن نسائی کبرہ امام نسائی کی اس کی جن نمبر پانچ کا صفحہ نمبر ایک سو پانچ ہے وہی روایت ہے شعبہ باواستہ عمر بن مرہ باواستہ اب یہ حمزہ باواستہ زید بن ارکم بیان کرتے ہیں کہ اول و من اسلامہ معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن نبی طالب کہ سب سے پہلے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کیا وہ علی بن نبی طالب تھے یہ اب وہ حمزہ باواستہ زید بن ارکم بیان کرتے ہیں ان رجلم من الانسار سند میں نہیں ہیں یہ توجہ کیجئے گا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اچھا جی پھر یہ دیکھیں مستدرک کے حوالے سے مرزا جی نے جو اس روایت کو بیان کیا یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے اس کی جن نمبر چار کا صفحہ نمبر دو سو بہتر ہے حدیث نمبر چار ہزار چھ سو تری سٹھ ہے یہ بھی وہی روایت ہے عدسنہ شعبہ ان عمر بن مرہ ان عبی حمزہ انزید بن ارکم رضی اللہ عنہ کالا انہ اول من اسلم معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ وہی صندت وہی مطلع اچھا جی پھر اس کے بعد یہ سنن سائی کبرا میں ہی جن نمبر پانچ کا صفحہ نمبر ایک سو چھے بھائی توجہ کرنے کی بات ہے کہ حدیث نمبر آٹھ ہزار تین سو تیرانبے مردہ جی نے بھی اس کو نکل کر رکھا اسی حوالے سے کہ شعبہ با واسطہ عمر بن مرہ با واسطہ ابو حمزہ مولا الانسار وہ کہتے ہیں بھائی جس نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہیں وہی ابو حمزہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہیں اس میں بریکٹ میں جو مردہ جی نے لگا ہے حرم میں باج اماد یہ الفاظ حدیث میں نہیں تھے لیکن لطف کی بات ہے آگے امام نسائی کہتے ہیں وقالفی موز اے آخر اور دوسرے مقام پہ انہوں نے کہا اسلامہ علیہ صلی اللہ علیہ نہیں اسلامہ علیہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ علی ہیں یعنی ایک ہی راوی اس کو کبھی تو یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے علیہ لی تھے اور کبھی وہ یہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے علیہ لیتے یعنی کہ مطن میں بھی اتفاق نہیں ہے اچھا پھر ابھی رک جائیں بھی اس میں بات باقی ہے ٹھیک ہے یہ سنت ہم نے پوری اس کی سمجھ لی تینوں کتابوں سے اچھا جناب علی اب تھوڑا غور کیجئے گا وہ جس نے وہ مردہ جو اپنے لئے کہتا ہے کہ لوگ مجھا آئیکن کہتے ہیں اب آئی سنیے گیدرہ بات کو لطف کی بات یہ ہے مردہ جی اپنے بارے میں کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مردہ جی نے کہا بطور خاص عوام الناس کے لئے شاہ جی جنہیں آحادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کے پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کو دوسرا نہ کر دے وہ کہتے ہیں کہ ان بیچانوں کے وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح اور ضعیف کیا ہے مردہ جی کی للو پنجو عوام مردہ جی کے مقلدین کا طارف مردہ جی کی دبانی ہے للو اینڈ پنجو اور سنیں پھر کہتے ہیں کہ مردہ جی اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اب آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں حالانکہ میں نہیں سمجھتا وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریفرنسز کے بغیر بتایا کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں تو میں نے اسی بودپرستی کو تو توڑا ہے میں نے اسی بودپرستی کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا حدیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں اور سب کے سب اہل سنت کے علمانے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی سلفی یعنی الہدیس اور اہل تشیعیو کبھی ہے یہ حال ہے تو مرزا جی تو یہ بتپرستی نہیں کروائیں گے نا ضعیف رفایت والی ایک بات ہے پھر مرزا جی تفسیر قرآن لیکشن نمبر تین سو بارہ سورہ حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے اہل سنت میں بریلوی دیوبندی الہدیس تینوں کے علماء بزرگ دو نمبر ہی کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں ضعیف حدیث والی بتپرستی کربانی نہیں ہے اور آدھی حدیث بیان کرنا دو نمبر ہی ہے ہو گیا پھر اس کے بعد مرزا جی نے مسئلہ ون ففٹی سیون پارٹ ٹو کے اندر ایک جگہ پہ مرزا جی کہتے ہیں کہ تو آدھی حدیث کیوں پیش کرتے ہیں پوری روایت بتائیں نا آدھی روایت بیان کر کے تو اس قسم کا اپنا ڈھونگ رچانے کی کوشش کرتے ہیں پوری روایت بتانے چاہیے آدھی روایت بتا کے آدمی اپنا ڈھونگ رچاتا ہے تو مرزا جی تو ڈھونگ نہیں رچائیں گے نہیں سمجھے کچھ بات بہار اچھا سنے ذرا مسئلہ نمبر ون ففٹی سیون میں ایک جگہ مرزا جینے نے ہمیں چوکا دیا تھا ہم حیران رہ گئے تھے کہنے لگے میں نے فلا فلا اپنی ویڈیو کے اندر صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھایا ہے کس نے لوگ مجھا ایکن کہتے ہیں مسئلہ نمبر ون ففٹی سیون پارٹ ون کے اندر ایک جگہ کہتا ہے تھوڑی بہت شاجی سانووی عربی آن دی ہے قرآن پاک کے الحمدلہ عربی مکمل آتی ہے احادیث بھی وہ معاملات کر لیتے ہیں جو بندے کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے اس نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھا جس کو اصول حدیث کا علیت سے سواد تک کا جو فاصلہ ہے نا وہ پورا طریقے سے نہیں گزرا اس نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھا چلیں کبھی اللہ نے توفیق دی تو ہم وہ مقدمہ دیکھیں گے کہ مرزا جی نے کیا پڑھا فی الحال یہ صحیح مسلم ہے جل نمبر ایک کا مقدمہ ہے صفحہ نمبر ہمارے والے نصفے میں دو سو نو ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض محدثین احادیث منکرہ کو ضعیف اور مجھول سنتوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں ضعیف اور مجھول سنتوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور عام لوگوں میں اہلیت نہیں ہے کہ وہ صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ کر کے چھانٹ سکیں تو ہم نے سوچا کہ اے شاگر تمہاری فرمائش پوری کر کے احادیث صحیح کا ایک مجموعہ پیش کر دیں یاد رکھو جو محدث احادیث صحیح اور غیر صحیح میں امتیاز کر سکتا اور سکہ اور غیر سکہ راویوں کی پہچان رکھتا ہو اس کو صرف ایسی احادیث ذکر کرنے چاہیے جو آسانیت صحیح سے مروی ہوں اور ان کے راویوں میں سے کوئی شخص بھی جھوٹ کے ساتھ متہم بدتی اور مخالف سنت نہ ہو اور جس سنت کا کوئی راوی اس قسم کہو اس کی کوئی حدیث ہرگز قبول نہ کرے اس سے نکتہ یہ پتہ لگا کہ آپ فضائل کے نام پر ہی صحیح جب کوئی روایت بیان کریں اور آپ اہل سنت کے منحج پر خود کو کہہ رہے ہیں تو آپ ضعیف اور مجھول قسم کے راوی وہ جو جھوٹ سے متہم ہیں ایسے راوی ان کی روایات کو ذکر نہیں کریں گے اچھا پھر دیکھیں یہ میرا حد میں اس کے صفحہ نمبر 23 پہ صحیح سنت کے ساتھ وہ امام محمد بن یحیع عزوحلی رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد بھی ہیں پھر بعد میں ان کے شاگرد بھی ہیں ان کا کول لے کے آئے ہیں وہ فرماتا ہے صرف اور صرف ایسی حدیث سے دلیل پکڑو جو کہ موصول سنت کے ساتھ ہو اس کی سنت منقطع نہ ہو اس میں مجھول راوی نہ ہو اور ایسا راوی نہ ہو جس پہ ایسی جرہ ہو جس سے اس کی روایت ذہیوی ثابت ہو سکتی ہو اب درہا سمجھے گا بات کو دیکھیں جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ ترمیزی میں ابو حمزہ مولا الانسار اسے بیان کرتے ہیں ان رجل من الانسار کی سمجھ ان رجل من الانسار انسار کے کسی شخص وہ شخص مجھول ہے اس کے بارے میں پتا نہیں ہے اچھا پھر سمجھیں اس بات کو یہ مکہ مکرمہ سے شاہ شدہ ترمیزی کا نسخہ ہے اس کے صفحہ نمبر آٹھ سو اننچاس پہ دیس نمبر تین ہزار سات سو پہتی سے کتاب المناقب میں یہ اس باپ کے تحت ہے کہ بابو اولو من صلی علیون و اولو من اسلام علیون اس کے دیس نمبر تین ہزار سات سو پہتی سے حدث نمبر تین ہزار سات سو پہتی سے حدث نم محمد بن بشار و محمد بن المسنن کال حدث نم محمد بن جعفر حدث نم شعبہ ان عمر بن مرہ ان ابی حمزہ ان رجل من الانسار اس نسخے میں بھی یہ ابو حمزہ ان رجل من الانسار کے سنت سے ہے اچھا اسی طرح یہ سمجھے گا یہ مسندہ احمد پر امام حیثمی رحمت الالے کے زوائد ہیں یہ مسندہ احمد کے زوائد کے اوپر کتاب ہے غیت المقصد فی زوائد المسند اس کی جل نمبر تین کے صفحہ نمبر تین سو پینسٹھ کے اوپر حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چمالی سے حدث نم حسین حدث نم شعبہ ان عمر بن مرہ کالا سمیت و ابا حمزہ ان رجل من الانسار یہاں بھی اس کتاب میں بھی یہ ان رجل من الانسار کی سنت سے روائد موجود ہے عرض کرنے کا مطلب ہے رجل من الانسار مجھول الاسم و مجھول الحال ہے اب آپ دیکھیں کہ مردہ صاحب نے مسئلہ نمبر ون ففٹی سیون پارٹ ون کے اندر ایک جگہ پر یہ کہا شیخ محمد ناصر الدین دور آزر میں بہت بڑے محقق حدیث کی فیلڈ کے اندر پوری دنیا میں ان کو قدر کی نکاح سے دیکھا جاتا ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفہ نائنٹین نائنٹین نائن اسویں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے یعنی کہ ایک حدیث کی تصحیف تصحیف کے مسئلے پر مرزا جی نے ناصر الدین البانی رحمہ اللہ علیہ کی تصحیح کو لیا اور اس کو اپنے لئے حجت بنایا اور کنے لفاظ سے کہ دور آزر میں حدیث کی فیلڈ کے اتنے بڑے محقق اور یہ ان کی سلسلہ ضعیفہ ہے سلسلہ ضعیفہ کی جلد نمبر ایک کے صفحہ نمبر ایک سو ستاون مترجم ہے وہ ایک حدیث کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کو ابن ماجہ اور امام بھکی اور امام احمد نے محمد بن نبی یحیعہ کے طریق سے جو کہ قبیلہ بنو اسلم کا غلام ہے اس نے اپنی والدہ سے ام بلال بنت حلال سے اپنے والد سے مرفوعا بیان کیا کہ یہ سنت ام محمد بن نبی یحیعہ کی وجہ سے ضعیف ہے ام محمد بن نبی یحیعہ کی وجہ سے ضعیف ہے اس لیے کہ وہ مجھول ہے اس لیے کہ وہ مجھول ہے ابن حضم نے بھی ذکر کیا ہے ام بلال مجھول ہے اور ہمیں معلوم نہیں اس کا شمار صحابیات میں سے ہے بھی یا نہیں مجھول کی روایت کو ناصر الدین البانی جو کہ حدیث کی فیلڈ کے اندر دور حاضر کے اندر بہت بڑے محقق تھے بقول مردہ جی کے اور اس کے بعد مردہ جی آگے کہتے ہیں اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں انہی کے لیول کی بڑی پرسنلٹی اور بعض معاملات میں ان سے بھی بڑی پرسنلٹی شیخ حافظ دوبر علی زیر رحمت اللہ تعالی ہے یہ ان کی فتوہ علمیہ المعروف توزیع الاحکام اس کی جلد نمبر ایک کا صفحہ نمبر پانچ سو باتیس پر وہ ایک روایت پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی سنت میں راوی فضل بن سکن مجھول ہے جیسے کہ اکیلی رحمہ اللہ نے کہا شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اسے مجھول کہتے ہیں یہ راوی مجھول الان ہے یہ راوی مجھول الان ہے اور مجھول الان راوی کی روایت سخت ضعیف بلکہ بعض اوقات موضوع بھی ہوتی ہے مجھول الان اور مجھول الاسم کا فرق یہ ہے کہ مجھول الاسم راوی کا یعنی کہ مجھول الحال راوی اور مجھول الان کے اندر فرق یہ ہے کہ مجھول الحال جو راوی ہے اس کا نام وغیرہ تو پتہ لگ جاتا ہے لیکن اس کے حالات سے مندھیرے میں ہوتا ہے لیکن جو مجھول الاسم وان ہے یعنی مجھول الان راوی ہے اس کا تو نام تک بھی نہیں پتا ہوتا ہے جیسے کہ اس سند میں ان رجل من الانسار کہ ہمیں نام تک نہیں پتا کہ یہ کون ہے اس کے حالات پھر اپنی جگہ ہیں اب غور طلب نکتہ ہے کہ بعض نسخوں میں جیسے کہ ہم نے سن نسائی کبرہ کے والے سے بھی پڑھا کہ بعض نسخوں کے اندر ابو حمزہ رجل من الانسار آیا ہے ان جو ہے وہ سند میں سے غائب ہے اگر تھوڑی دیر کے لئے ہم فرض کر لیں کہ یہ یعنی کہ ابو حمزہ رجل من الانسار سند اس طریقے سے بھی ہے تو تھوڑا سا غور کیجئے گا یہ ویرات میں تحذیب تحذیب ہے اس کی جل نمبر چار کا صفحہ نمبر ایک سو بائیس ہے حافظ بن حضر رحمت اللہ علیہ ابو حمزہ جن کے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے نام ذکر کیتا طلح بن یزید العیلی ان کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ روایت کرتے ہیں حضیفہ بن یمان سے اور کہا گیا ہے کہ حضیفہ بن یمان اور ان کے دریمان میں ایک شخص کا واسطہ ہوتا ہے وہ ان زید بن ارکم اور یہ زید بن ارکم سے بیان کرتے ہیں وہ انہو عمر بن مرہ اور ان سے عمر بن مرہ روایت کرتے ہیں کہ ان سے عمر بن مرہ کے علاوہ کوئی روایت نہیں کرتا ابن ابان نے اسحقات میں ذکر کیا ہے حافظ بن حضر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یعنی کہ امام نسائن کے ایک روایت با واسطہ ایک شخص با واسطہ اوزیفہ صلاة اللہ علیہ کے بیان میں لیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو شخص سے یہ بہت ممکن ہے کہ یہ وہ پہلے والی سنت والا وہ جو پہلے جو بنیادی جو سنت ذکر کی تھی اس کی طرف وہ اشارہ تھا اب وہ وہ جو شخص ہے وہ کون ہے اور یہ جو آگے انہوں نے کہا وَطَلَحَا حَزَا سِكَا یہ میرے آتنے سنوے کو براہ امام نسائی کی دیکھ سی جل نمبر ایک کا صفحہ نمبر چار سو ترالیس کتاب قیام اللہ علیہ ارے امام نسائی رحمت اللہ علیہ باب و تصویت القیام وَالرُقُوِ وَالْقِامُ بَادَ رُقُوِ وَالْفُجُودِ بین سجدتین فی صلات اللیل کے تحت صفحہ نمبر چار سو چونتی سے حدیث نمبر ایک ہزار تین سو نواسی ہے یہ روایت درج کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں کال ابو عبدالنمان ابو حمزہ اندنا وَاللَّهُ عَالَمْ تَلْحَا بِنْ يَزِيد یہ سند میں موجود ابو حمزہ جو ہے ہمارے نزدیک اللہ بہتر جانتا ہے یہ تلحا بِنْ يَزِيد یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نسائی نے بل جزم ابو حمزہ کا انتصاب تلحا بِنْ يَزِيد کوفی کی طرف نہیں کیا ہے بل جزم وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ اندادہ ہے ہمارے نزدیک اللہ بہتر جانتا ہے تلحا بِنْ يَزِيد وہی کوفی ہے ٹھیک وَحَادَرْ رَجُلْ يَشْوَوْ اَنْ يَكُونَسْ سِلَةُ بِنْ زُفر اور جس سے روایت کرنا ہے رجل امم بنی عبس ہو سکتا ہے وہ سلَةُ بِنْ زُفر یہ وہ روایت یہاں پر امام نسائی نے انہیں سکا نہیں کہا کس کو ابو حمزہ جو کہ غضیفہ سر بیعت کرتے ہیں سنت رباق اب دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں ہے سنو کبرا امام نسائی کی اس کی جل نمبر دو کا صفحہ نمبر ایک سو تئیسے کتاب السیام ہے امام نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ستتر یعنی کہ وہ ذکر کرتے ہیں دو ہزار چھ ستتر جو کہ اس سنت سے امبا محمد بن علی بن الحسن بن شکیق کالا ابی امبا ابو حمزہ انعاسم انذر انعبداللہ بن مسود میں تھوڑا توجہ دلوں عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ اہلِ کوفہ یعنی اصحابِ کوفہ میں سے زر بن حبیش آپ کے شاگردوں میں سے آسم بن کلیب یا آسم بن وائل دونوں آپ کے کوفی شاگردوں میں سے اور ابو حمزہ یہ ابو حمزہ ابو حمزہ طلابین یزید کوفی ہونا ملکہ سابس شدہ بات میں کیا بتانا جا رہا ہوں سمجھیں حافظ ابن عجر رحمت اللہ نے تحذیب کے اندر ابو حمزہ کے حالات لکھتے ہوئے دو ابو حمزہ جو دو الگ راوی ہیں امام نسائی نے ایک کے لئے الگ یعنی کے روایت پر بات کی اور دوسرے کے لئے یہاں پہ یعنی طلابین یزید کو جہاں سکہ قرار دیا وہ یہ ابو حمزہ طلابین یزید اس جگہ سکہ قرار اس ابو حمزہ کو نہیں دیا ہے انہوں نے امام نسائی کہا جا سکتا ہے کہ ابو حمزہ ایک ای آدمی ہے لیکن اس لئے نہیں ہو سکتا آپ سمجھیں ذرا از بات کو کہ یہ جو ابو حمزہ یہ تو طلابین یزید کوفی ہیں جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ آسم بن کلیب یا آسم بن وائل دونوں ہی زر بن عبیش کے شاگردوں میں سے اور اہلِ کوفہ میں سے زر بن عبیش کوفی ہیں زر بن عبیش عبداللہ بن محسوس رضی اللہ تو طلابین یزید کوفی یہاں پر ابو حمزہ طلابین یزید کوفی کا ہونا تو بالکل واضح ہوتا لیکن چلیں ہم تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ طلابین یزید کوفی ابو حمزہ یہی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے اور یہ بھی امان لیتے ہیں کہ امام نسائی نے انہی کو سکہ قرار دیا اور ابن عبان نے تو کتاب سکات میں ذکر ہی کیا لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابو حمزہ کبھی اس کو یعنی کہ سنت کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ عمر بن مرآ اس کو باواستہ ابو حمزہ رجل منل انسار انزید بن ارکم بیان کرتے ہیں اور کبھی ابو حمزہ ان رجل منل انسار انزید بن ارکم بیان کرتے ہیں جو کہ یہی نہیں کہ ترمیزی کے بعض نسخوں میں بعض میں نہیں بلکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے زواید المسنت جو کہ امام حیثمی کے اس کا حوالہ بھی آپ کو پڑھ کے بتایا ہے کہ اس میں بھی جائے ان رجل منل انسار کی سنت سے موجود ہے اچھا لہذا سنت میں اس ابحام کے ہوتے ہوئے ہم اس رویت کو صحیح قرار نہیں دے سکتے اور اگر یہ ابو حمزہ طلع بن یزید بھی ہو تب بھی صرف امام نسائی کیونکہ ابن ابان تو مجھولین کی توسیق میں متساحل ہے امام نسائی کے علاوہ کسی نے بھی ان کو سکھا قرار نہیں دیا یا اکیلے صرف امام نسائی کی توسیق ان کے لئے اور جبکہ جبکہ اگر یہ بھی سکات بھی ہم تسلیم کر لیں تھوڑی دیرے کے لئے تو یہ بخاری مسلم کی روایت کے خلاف ہے یہ روایت بخاری مسلم کی روایت کے بھی خلاف ہے جو ابھی میں انشاءاللہ بھائیوں کے سامنے پڑھ کے بتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم چیئرز کریں گے یعنی اس سے پہلے بھی بلکہ ہم ایک اور بھی نکتے کی طرف آپ بھائیوں کو توجہ دیں گے ہاں صرف ایک نکتہ واضح کرتا جاؤں اور وہ سمجھے گا ترہا بات دیکھیں کوئی یہ کہے کہ جی ابو حمزہ کی روایت باواستہ زید بن ارخم امام بخاری بھی صحیح بخاری میں لائے تو یہ میرا آدمی صحیح بخاری ہے اس کی جل نمبر پانچ کا صفحہ نمبر ایک سو ستنٹرے کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تحت حدیثوں پر تین ہزار ساتھ سو سٹھ سٹھ ہے اس سنت کے ساتھ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ ان عمر عمر سمراد عمر بن مرہ ہیں سمجھے تو ابا حمزہ ان زید بن ارخم پھر وہ روایت ہے لیکن اب نکتہ سمجھیں نکتہ سمجھئے گا روایت یہ ہے کہ سید بن ارخم رضی اللہ نے کہا کہ انسار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کے تابدار لوگ ہوتے ہیں ہم نے آپ کے تابداری کیا آپ اللہ سے دعا فرمایا اللہ ہمارے تابدار ہمارے تابداروں کو بھی آپ میں شریک کر دیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی اب سوزہ غور کیجئے گا یہ حدیث عبد الرحمن بن نبی لیلہ کے سامنے اس کا ذکر ہوا اوہ بھائی عبد الرحمن بن نبی لیلہ کے سامنے اس حدیث کا تذکرہ کیا عمر بن مرہ نے تو انہوں نے کہا کہ زید بن ارخم نے یہ حدیث بیان کی ہے وائی سنو توجہ سنو اگر ابو حمزہ لائک اعتبار راوی ہوتا تو عمر بن مرہ عبد الرحمن بن نبی لیلہ سے اس کی تذکر کرتے ہیں اور کیا امام بخاری یہ مطابعت ذکر کرتے ہیں سمجھے ہیں بات کو یا نہیں محض ایک اکیل ہے ابو حمزہ کے بیان کرنے سے اگر اس روایت کا مسئلہ واضح ہو جاتا تو عمر بن مرہ اس کی تذکر عبد الرحمن بن نبی لیلہ سے نہیں کرتے ہیں اور اب آپ کو حیران کریں ذرا سمجھے گا اس بات کو کہ یہ دیکھیں ترمیزی میں جہاں سے مرزا جی نے حدیث نمبر 3735 کے تحت اس روایت کو نکل کیا آپ حیران دے جائیں گے آگے ہی الفاظ یہ ہیں کہ عمر بن مرہ کہتے ہیں فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِيْعِبْرَاہِمْ نَخَيْبْ فَأَنْكِرَهُوْ میں نے اس بات کا ذکر ابراہیم نخی سے کیا وہی عمر بن مرہ دیکھو یہاں بھی ابو حمزہ سے یہ بات سننے کے بعد تسلیم نہیں کر لی بلکہ ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا یعنی کہ یہ وہ کہتے ہیں اولو من اسلام علی انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام علی نے قبول کیا تو ابراہیم نخی نے کہا اولو من اسلام علی ابو بکر اس صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کیا ہے تو اگر ابو حمزہ کی بات صحیح ہوتی دیکھو یہاں بھی عمر بن مرہ ابو حمزہ سے سن کے خاموش دوئے ابراہیم نخی سے اس کے بارے میں خوال کیا اگر ابو حمزہ کی بیان کردہ روایت ثابت ہوتی تو ابراہیم نخی اس کا انقار نہیں کرتے اور بتاتے نہیں کہ سب سے پہلے اسلام لیکن اگر اس کے بعد بھی کسی کی تسلیم نہیں ہوتی ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ ہم مانیں گے یہ صحیح ہے ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے نا ابو حمدہ کی روایت صحیح ہے اچھا ٹھیک چیئرز آؤ چیئرز کرتے ہیں یہ میرا حتم محجم اللہ حسط ہے اس کی جل نمبر دو کا صفحہ نمبر دو سو نوے عدیث نمبر دو ہزار دس ہے بھائی توجہ سنیے گا امام حیثمی رحمت اللہ امام طبرانی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں حد دس ہے احمد بن الحسین ابو جعفر الانساری الاسبہانی کہا لہا حدثنا غالب بن عبداللہ بن غالب السعادی ان سفیان ابن عوانہ ان مصر ان عمر بن مرہ ان ابی حمدہ رجل من الانسار ان زید بن ارکم او بھائی سنو توجہ سے وہی عمر بن مرہ ابو حمدہ سے بیان کر رہے ہیں باواسطہ زید بن ارکم جس نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تو اگر آپ نے ابو حمدہ کی اول من اسلام علی والی روایت لینی ہے تو اول من سلام ان نبی ابو بکر والی روایت کیوں نہیں لینی ہے آپ کہو غالب بن عبداللہ بن غالب السعادی کی وجہ سے تو یہ من حدیث خیسمہ بن سلمان القرشی اس کے صفحہ نمبر ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو تیس کے اوپر حدیث نمبر آہ صفحہ نمبر ایک سو ایک سو تیس کے اوپر ہے اکبر نا عبدالرمان قال آکبر نا خیسمہ قال آکبر نا ابو کلاب رکاشی قال حدس بشر بن عمر قال حدس شعبہ ان عمر بن عور ان عبی حمزہ ان زید بن عرقم یعنی کہ غالب بن غالب السعادی کی مطابعت بشر بن عمر نے کر رکھی ہے اور بشر بن عمر بن حکم کے آلات لکھتے ہوئے امام ابو حاتم کہتا ہے صدوق امام محمد بن سعاد کاتب الواقدی کہتے ہیں کان سکہ ابن عبان رحمت علی نے کتاب اس سکات میں ذکر کر رکھا ہے بشر بن عمر سکہ ہے اور غالب بن غالب سعادی کی مطابعت بھی کر رکھی اس اس لحاظ سے تو بتائیں ابو حمد سے آپ والی روایت لیں گے اگر لیں گے تو پھر اس کے درمی تطبیق کرو کہ پہلے کس نے اسلام قبول کیا ابو بکر نے یا علی نے چلو ہم آپ کو تطبیق کر دیتے ہیں اس کی صحیح حدیث سنی گئے درہ بات یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے اس کی جل نمبر پانچ کا صفحہ نمبر ایک سو پانچ ہے کتاب فضال صحاب نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآل نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآل لوکم تو متخزن خلیل اس کے تیز حدیث نمبر تین ہزار چھے ساٹھ ہے امار بن یاسر رضی اللہ تعالی کون تقتل الفیت الباخی تو جب باغی جمع شہید کرے گی اٹھائیس سو بارہ حدیث نمبر اٹھائیس سو بارہ والے امار بن یاسر وہ امار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ 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 وآلہ کو اس وقت دیکھا ہے کہ جب آپ کے ساتھ پانچ غلام دو عورتیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے سوا اور کوئی مسلمان نہ تھا پانچ غلام دو عورتیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے ساتھ کوئی مسلمان نہیں تھا بخاری کی روایت اور سنیں گذرہ بات کو یہ میرے ہاتھ میں فتول باری ہے جس کے لئے مرزا انجینئر نے مسئلہ نمبر 157 پار 1 کے اندر جب بات کہہ رکھی ہے کہ آپ ایک حدیث پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ اس حدیث کی شرح فتول باری فهم بلال وزید بن عرصہ وآمر بن فہیرہ جو غلام تھے ان کے اندر بلال زید بن عرصہ اور عامر بن فہیرہ تھے کیونکہ یہ لوگ ابو بکر کے ساتھ سب سے پہلے اسلام لائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے کہتے ہیں وآبو فقیح مولا صفوان من امیہ بن خلف وآمل مراتان اور جو عورتیں تھیں فخدیجہ والاخرہ امیہ امن اور سمیہ اور نہیں سمجھے عورتوں میں خدیجہ اور امیہ امن یا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ امار بن یاسر کی والدہ سمجھے ہیں بات کوئی نہیں تو سب سے پہلے صحیح بخاری کے حدیث سے پتہ لگا اسلام قبول عدرہ غور کیجئے سیح حدیث سے ثابت ہو گیا کہ عمر بن مرہ با واسطہ ابو حمزہ با واسطہ زید بن ارکم سب سے پہلے اسلام قبول کرنے علی ابو بکر ہیں مردوں میں اہل سنت کا مسئلہ کو منا جئے یہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کے ابو سب سے پہلے اسلام قبول کیا خدی جانے اور آپ دیکھیں آپ درہ دیکھئے گا اب میں آپ کو سامری کا شاگر دکھاؤ سامری جادو گر جس میں رسیاں پھیکی تھی اپنے والوں کو سام دکھانے میں کامیاب ہو گیا لیکن ہم نے وہ رسیاں اسی سے بان دیا سنیں سب سے پہلے ایک نقطہ بتاؤں آپ ریسرچ پیپر فائیو اے رافضیت ناظبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر دو نمبر شمار عدیس چار مرزا جی کہتے ہیں سیدنا زید بن عرقم رضی انہوں کا بیان ہے پہلا شخص جس نے بریکٹ میں لکھتے ہیں بچپن میں اسلام قبول کیا وہ سیدنا عالی رضی اللہ تعالی یعنی سنیے توجہ کریں سن 2015 کے اپنے پمفرٹ کے اندر مرزا جی نے یادیس کا ترجمہ کیسے لکھا بریکٹ ڈال کے سب سے پہلے بچپن میں جس نے اسلام قبول کیا وہ علی ہے لیکن سن 2019 کے اپنے 5B والے پمفرٹ میں سے اس بریکٹ کو نکال دیا اور کیا ثابت کرنے ہی کوشش کی رابزیوں کا جھوٹا اپنے موہ میں ڈال کر یہ ثابت کرنے ہی کوشش کی کہ سب سے پہلے اسلام علی نے قبول گیا بریکٹ نکال اچھا سن چلے چھوڑ آدھی عدیس کیا درچ امام ترمیزی نے اس حدیث کے نیچے جو لکھا وہ نقل کیا نہیں امام ترمیزی کہتے ہیں کہ عمر بن مرہ نے ابراہیم نخیر رحمت علی سے سوال کیا کہ کیا یہ حدیث جو ابو حمدہ مولا الانسار بیان کرتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ سب سے اور دیکھیں مستدر کے حاکم جو مرزا جی نے حوالہ دیا آپ حیران رہ جائیں گے مستدر کے حاکم میں بھی وہی مرزا جی کا دیا حوالہ نیچے لکھا ہوا ہے امام حاکم رحمت علی کہتے ہیں وَإِنَّمَ الْخِلَافُ فِي هَذَ الْحَرْفِ أَنَّا عَبَا بَكَرَ الصِّدِّيق رضی اللہ وَإِنَوْ قَانَ اَوْلُ رِجَال وَالْبَالِ غِينَ اسلاما وَعَلِي بن عبی طالب تَقَدَّمَ اسلام قَبْلَ البلوغ کہ اور یہ جو ابو حمزہ رجل من الانصار جو الفاظ بیان کرتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام علی نے قبول کیا یہ اس کے سوائے نہیں کہ اس کے بیان کرتا ہے اس جملے میں یعنی کہ اس نے صحیح عدیث کی مخالفت کیے کیونکہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا علی بن عبی طالب رضی اللہ اس کے عدیث کے نیچے لکھا ہوا تھا مگر مردہ نے اس کو نقل کیا آپ اندازہ کریں کس درجے کا دھوکے باز اور دجال آدمی ہے امام حاکم رحمت علی کی کتاب معرفت علوم الحدیث اس کے صفحہ نمبر 23 کو پر وہ کہتے ہیں وہ صحیح اندل جماعت علماء کی جماعت کے نزدیک صحیح ترین بات یہ ہے انہ ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو اول من اسلام من رجال البال غین کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو نے اور پھر اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ میرا ازدو الغابہ ہے ابن اسیر الجزری رحمت علی کی اس کی جل نمبر دو کا سفر نمبر 301 ہے وہ کہتے ہیں علماء کی جماعت اس طرف گئی ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اسلام لائیتے جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ سے بھی شعبی رحمت علی نے اس کو روایت کیا اور حسان بن ثابت نے اپنے شیر میں اسی کو بیان کیا اور عمر بن انبیسہ اور ابراہیم نخی وغیرہ ہم کا بھی یہی کال ہے ہمیں ابو جعفر بن سمین اپنی سنت سے بیان کرتے ہیں پھر انہوں نے سنت درس کی اور اس کے بعد وہ حدیث نے کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں نے جس کو اسلام کی طرف بلا کچھ لقزش اور تردد اسے ضرور ہوا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہ میں نے جس وقت اس کے صفحہ نمبر ایک سو پچاس کو پر وہ کہتے اول من اسلام من رجال ال احرار ابو بکر ازاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ومن السبیان اول احداث علی رضی اللہ عنہ اور بچوں میں سب سے پہلے علی رضی عنہ اسلام قبول اور یہ اللہ صحابہ فی تمیز صحابہ حافظ بن عجر رحمت علی کی اس کی جل نمبر تین کا صفحہ نمبر تین سو پانچ ہے امام یوسف بن ماجشون کی سنت سے امام بغوی کا کال وہ نکل کرتے ہیں کہ میں نے اصلاف اور بزروں کو پایا ہے جن میں ابن من قدر ربیہ سال بن قیسان عثمان بن محمد بھی ہیں کہ ان میں سے کسی کو بھی شک نہیں تھا کہ صحابہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا اس کے بعد امام بغوی نے جییت سنت کے ساتھ ربایت نکل کیے کہ امام جعفر بن محمد السادق رحم اللہ اپنے حضرت ابو بکر ہمارے سرپرست اور بہت اچھے خلیفہ تھے ہمارے اوپر رحم کھاتے تھے ہمارے ساتھ نرمی سے پیش آتے ابراہیم نخیر حضرت ابو بکر کو نرم دلی کی وجہ سے نرم دل کا نرم دیا گیا محمون بن محران کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بہر بھی پہلے کا باقیہ میرے بھائی یہ اور طلب نکتہ ہے ان اقوال کو چھپا کے مرزا جی نے اپنے لئے کیا کیا مرزا جی نے اسی پنفلیٹ کے صفحہ نمبر ایک کے اوپر اللہ رب العزت کا فرمان نکل کیا بے شک جو لوگ ہماری نادل کی وعد آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے کتاب میں اسے لوگوں کے لئے خوب بیان کر دیا تو انہی لوگوں پہ اللہ اللہ کی لعنت اور تمام کرنا لوگ کی لعنت مرزا جی نے علم کی دونوں باتوں کو چھپا کے دونوں حوالہ جات کو چھپا خیانت کر خود لعنت کے مستحق ہوئے اور ہماری طرف سے نہیں ہم تو مرزا جی پر اپنے لعنت ضائع نہیں کریں مرزا جی نے اپنے لئے ہی قرآن کی آیت درج کر کے لعنت کھڑی کی اس کے بعد آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جو اس شخص کو معلوم تھی پھر بھی اس علم کی بات کو چھپا لیا تو ایسے شخص کو قیامت کے دن آگ کی لگم ڈالی جائی مرزا جی دونوں حوالوں کو درج کر رہے دونوں حوالے ان کے سامنے تھے جب وعدہ طور پہ لکھا ہوتا کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ نے مردوں میں اسلام کو ملکی مگر مرزا جی اس کو چھپا گئے صرف اس ویہے سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پہلے مسلمان ہونے کی فضیلت ثابت نہ ہو جائے میرے بھائیو سمجھیں ذریعہ بات کو میں نے جیسے شروع میں ارس کیا تھا سیدنا علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل کا کوئی بھی منکر نہیں ہے صحیح مسلم کتاب الیمان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا علی سے محبت نہیں کرتا مگر مومن علی سے نفرت نہیں کرتا مگر منافق ہم نے آج تک اللہ نے جو بصیرت دی اللہ نے جو تجربہ دی اللہ نے جن لوگ اس ہوئی مل وایا ہم نے آج تک کسی آدمی کو نہیں دیکھا کہ سیدنا علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ جیسی ہر دل عزیز شخصیت سے وہ کسی بھی طرح یہ صرف رابضیت کا پرپیگنڈا ہے اور سمجھیں کہ اہل سنت دیکھو اس طرح فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ بالک مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اورتوں میں خضیعت القبر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور بچوں میں علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ اسلام ہمارے اور رابضیت قریب نے خلافی بات کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو چھپاتے ہیں اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں یہی مرزا نے کیا کسی کے دین میں ہو سکتا خیال آئے کہ آپ تو علی کو پہلا مسلمان نہیں مان رہے نہیں ہم کہہ بھی کیا تھا تین سال پہلے لیکن تین سال بعد 2019 میں جب ریسرچ پیپر فائیو بھی چھپتے آتا ہے تو اس میں سے وہ بریکٹ غائب ہو جاتا ہے سمجھ میں آتی یہ بات جو پچھلے دنوں مرزا نے ایک ویڈیو ایک انٹریو دیا ایک بندے اس ویڈیو کے اندر بات کی کہ ہم پہلے رضی اللہ انہوں کہتے تھے مابی رضی انہوں کے نام کے ساتھ جب حالہ سازگار ہوئے تو انہیں کہنا بن کر دیا تو اس کا مطلب مرزا رازیت کے لیے جو حالات بنا رہا تھا سن دو ہزار سترہ تک ریسرچ پیپر فائیو اے تک وہ حالات بنے نہیں تھے اس لئے مرزا جی کو سننے والے اور ہمیں سننے آلے بھائیوں کی جناب میں عرض ہے یاد رکھے اس بات کو میں پھر اپنی بات دور آ رہا ہوں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کی فضی لیت کو چھپا رہا تھا اس لئے ہم نے مرزا کو سمجھنے اور عمل کرنے کی تو فیق دے وما علینا اللہ بلا مرزا